آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ سکھاؤں کہ ارڈینو بیسیکلی کیا ہے ویڈیز ارڈینو یہ سارٹ ویئر ہے ہارڈ ویئر ہے دونوں ہیں یہ تمام چیزیں اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آج کور کریں گے سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ ارڈینو جو ہے بیسیکلی یہ ایک الیکٹرانک بورڈ ہے اور جس میں مائکرو کرنٹرور بیسر بورڈ ہے یعنی جو کام آپ مائکرو سے کرتے ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں آپ ارڈینو بورڈ سے کر سکتے ہیں اور اس میں فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ مائکرو کرنٹرورز کہیں بھی یوز fica رہے ہیں کیا تو آپ کو میں اگر کوئی سنسر وغیرہ یوز کر رہے تو آپ کو انہلاق ٹو ڈیجیٹل یا دیجیٹل ٹو انہلاق کنidersے جو ہے وہ آپ کو یوز کرنے پڑتا ہے مگر آرڈینو میں یہ چیزیں آرڈی لگی ہوئے ہیں اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ آہ مایکرو کنٹرولر صرف یوز کر رہے ہیں تو آپ کو پور سپلی بھی سیٹ کرنی ہے یعنی فائر فولٹ سے میکزیمو آپ نہیں دے سکتے آہ اس کے علاوہ آپ اگر اس کے ذریعے آہ پروگرام اس میں انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اور ہرڈوئر وغیرہ کی ضرورت پڑی گیا اور بہت ساری چیزیں کیوں کہ آپ کو آپ کو ایکسٹرنل لگانا کو لیکن اس میں جانا ساری چیزیں ہیں لگی ہیں اگر میں اس کو پھر جانا آج ہم اس کو ڈٹیل سے دیکھیں گی کہ اس میں کیا گیا ہے لیکن اس میں تمام چیزیں جو ہے وہ اس بوڈ میں ایوالیبل ہیں بیسیکلی آرڈینو کی جو ہے ملٹپل بوڈز ہیں میں اگر آپ کو یہ دکھا دو اس کو آپ ذرے ایک اس سے پہلے ایک چیز بتا دوں کہ آرڈینو جو ہے بیسیکلی یہ ٹو پارٹس پہ مستعملین جہاں پر میں نے یہاں پر ذکر بھی کیا ایک ہارڈوئر پارٹ ہے اس کا ایک سارف ویئر پارٹ ہے یعنی ہارڈوئر پارٹ میں آپ کو یہ بورڈ نظر آ رہا ہے اور یہ اس کا یعنی کیبل بھی اس کے ساتھ سالوں میں اس کو آئیوں بھی اس کا حصہ بنا دوں ازہاری بات ہے جب آپ کمپیوٹر کے ذریعہ انٹریفیس انٹریفیس ہوئے لیں تو بیسیکلی ایک ہارڈوئر پارٹ ہے اس کا ایک سارف ویئر ہے جس کا نام بھی آردینو ہے آردینو آئی ڈاج یعere ہے جس کا نام دیو ہے تو بس کے لیے دونوں چیزیں آپ کو سیکھنے ہوں گے یہ دونوں چیزیں جو ہیں ایک دوسرے کے لیٹس میں جو ہے پھر multiple فلال اگر آپ بھی یہ نظر آ رہا ہے یہاں پر بھی یہ نظار آ رہ بھی لیکن اس میں multiple ورز ہیں یہ نہیں اگر آپ یہاں پر دیجک لیں بس کے لیے یہ آردینو آنو ہے پھر یہ defining ہے یہ جو ہے نینو ہے یہ آردینو میگا ہے یہ جو ہے لیونارڈو ہے ٹھیک ہے یہ مختلف بورڈ ہیں اور ان کے اپنی اپنی خاصیت ہے اگر میں ایک ٹیبل آپ کو دکھا دوں یہ تینوں کا اڈینو اونو میگا اور مایکرو کا اگر میں ان تینوں کا اگر ہم کمپیریزن کریں کہ ان میں کیا فرق ہے بیسکلی آپ ان میں جو ہے نا اگر میں آپ کو جنرل آپ کو فرق بتا دوں تو ان میں جو آپ کو نارملی زیادہ تر آپ کو ضرورت پڑتی ہے ان میں پنز کا فرق ہے اس میں کچھ پنز ہے کم ہے پھر اس میں زیادہ ہے پھر اس میں اس سے بھی کم ہے ایک پن ہو گیا دوسرا بات میں میموری کا جو ہے نا وہ فرق ہوتا ہے کہ کسی میں میموری زیادہ ہے کسی میں کم ہے اس کو ہم اگر سرسری دیکھ لیں پھر ان میں جو ہے مایکرو کنٹرولر لگے ہیں پروسوسر یا پروسوسر کہہ دیں وہ جو ہے وہ اس میں ایٹ میگا تین سو اٹائیس پی لگا ہے اس میں ایٹ میگا پچیس ساٹھ لگا اور اس میں ایٹ میگا بتیس یو فور لگا ہے ایٹ میگا ترٹی ٹو یو فور ٹھیک ہے اس کے بعد کلاک سپیڈ ہے یعنی اس میں یہ تین دوں میں سکٹین میگا ہارڈ ہے کچھ ایسے بھی آڈیونہ ہے جن میں یہ کچھ کم زیادہ ہے اس کے بعد فلیش میں اPeter ہے یہ آپ دیکھیں اس میں بتیس کے بھی ہے اس میں دوسوسو چھپن کے بھی اس میں Goth اس کے بھی ہے ہی منٹر نے مماری کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس میں پروگرام لکھتے ہیں تو وہا آپ کا فلیش میں گھو ریمی سے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بتیس کے بھی سے زیادہ آپ اس میں پروگرام بھی انسٹال نہیں کر سکتے اس میں دوسوسو چھپن کی تک انسٹال کر سکتے ہیں اس کے بعد اپ اپروم ہے اپروم جو ہے ایک پرمنٹ محمود ہے اس میں جس کے ذریعے آپ کوئی بھی اس میں ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں چاہے پھر آپ آرڈیو کو بند بھی کرتے ہیں اس سے ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس وہ لگا رہتا ہے وہ ڈیٹا پڑا رہے گا اس میں ون کے بھی کا ہے اس میں فور کے بھی کا اس میں بھی ون کے بھی کا ہے اور اس کے بعد جو ہے نیکس جو ہے اس رم ہے یعنی جو رم ہوتا ہے وہ آپ کے پاس اس میں ٹوپ کی بھی کہہ ہے اس میں ایٹ کی بھی کہہ ہے اس میں ٹوپائنٹ فائف کی بھی کہہ اور باقی جو چیزیں ہیں وہ تقریباً آئے ٹیجلی وی �ل تقریباً سیم رہتی ہے یہ فائف اولٹ ہوگی سب کی جاہری بات ہے ہما ایک کنٹرول رہے ہیں تو فائف اولٹ ہی اس کو رقائرڈ ہوگی اس کے بعد انپوٹ یا دیجلی پنز کو ہم بات کریں تو اس میں جو ہے فورٹین دیجلی پنز ہیں ہے اس میں چون ڈیجیل پنز ہیں اور اس میں ہے ٹویںٹی ہیں اس کے بعد پی ڈبلی ام کی بھی کچھ پنز ہیں جس میں سکس ہے پی ڈبلی ام کی لیے جو آپ میوز کرتے ہیں وہ کس لئی آنسل کرتے ہیں وہ ہم آگے پھر ڈیٹیل سے دیکھیں گے جب آہ زورت پڑے گی تو اس میں ٹوکٹین ہے اس میں سی ہون ہے اس کے بعد انناک پنز اس میں جو ہے آہ سکس ہیں انناک پنز ہے اور اگر ہم آج اگر انہوں کو یعنی یہ جنرل نظیات تر ہی یوز ہوتا ہے لیٹسٹو ہے ہم اس کو اگر ڈیٹیل سے دیکھیں کہ آڈینو انہوں کیا ہوتا ہے اور اس کی خاصیت کیا ہوتی ہے اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیلز گیا ہیں تو ہم اس کو آج دیکھتے ہیں کہ اس کی ٹیکنیکل یا سپیسیکیشن ابھی دیکھ لیتے ہیں اس میں میکرو کنٹرولر جو ہے وہ اٹھ میگا تین سو اٹھائیس یا تری ٹوئیٹی ایٹ پھی لگا ہوا ہے اپریٹنگ والٹیج جو فائی فولٹ ہے لیکن آپ انپوٹ پہ یعنی یہ جو ہے یہ یہاں پر پاور جیک لگا ہے اس کے ذریعے انپوٹ اگر آپ چارڈر لگانا چاہتے ہیں وہ آپ ٹوئنٹی تک لگا سکتے ہیں سکس ٹو ٹوئنٹی لیکن جو ریکمینڈڈ ہے وہ سیون ٹو ٹویل ہے تاکہ وہ اگر زیادہ لگائیں تو ہیٹ اپ ہو جائے گی کم لگائیں گے تو پھر اپریٹنگ والٹیج فائی فولٹ یا میک کنٹرل کو وہ پورا نہیں ہوگا اس میں ڈیجیٹل پنز ہے انپوٹ اوٹپوٹ پرپس کے لئے آپ یوز کر سکتے ہو وہ آہ فورٹین ہے ابھی اس سے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا جس میں اسے سکس جو ہے وہ آپ پی ڈیوی ایم کیلئی یوز کر سکتے ہو انعلاق پنز ہیں اس میں وہ سکس ہیں اور یہ کرنٹ ہے کہ آپ کتنا کرنٹ یہ ایک پن پر دیتا ہے یہ آپ دیکھ لیں اس کے بعد فلیش میں ہو رہا ہے جس طرح میں نے پہلے بھی اس کو ہم نے ذکر کیا 32 کے بھی کا ہے جس میں 0.5 کے بھی یوز بائی گوٹ لوڈر ٹھیک ہے یہ یعنی یہ آپ کو اس کو نہیں کریں گے جب آپ اس میں کوڈ اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ اس وقت ہوتی ہے یہ ایسر ایم ہے ایپ روم ہے ون کے بھی کا ایسر ایم ٹوکے بھی کا اور یہ کلاک سپیڈز کی سسٹین میگا آٹس ہے اور اب ہم اس کو اگر اس بورڈ کو ہم دیکھ لیں کہ اس کو ڈیٹیلز ہم دیکھتے ہیں کہ ہی پنز کہاں پر ہیں ایس میں کون کون سے حصے ہیں سب سے پہلے سٹارٹ하세요�에서 سے پہلے تو یہ جو ہے سب سے پہلےز پورجک m challenges ہے یہاں سے آپ انپوٹ پورس دین گی یہاں سے میں انپوٹ دیکھ sofی تو یہ دیکھ لیں یہاں پر آپ charger لگائیں گے اس کو charger کہتے ہیں ڈاپٹر کہتے ہیں کچھ بھی کہہ دو ٹھیک ہے ایس کو پورجک بھی کہتے ہیں پاورل آنگو ٹھیک ہے او اس کے بعد یہ جو پنز ہے اس کو پاور پنز کہتے ہیں یہاں پر نظر بھی آ رہا ہے آپ کو پاور لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو ہے اس کو ان کو انالاک پنز کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ انالاک پنز ہے یہ پاور پنز ہے پاور کو اگر ہم ڈیٹیل سے دیکھ لیں تو پاور میں جو ہے یہ سب سے پہلے وی این اور گراؤنڈ ہے یعنی اگر آپ کو یہاں سے پاور نہیں دیتے اور آپ انہیں سرکٹ میں کچھ پنز رکھیں اس کے لئے تو آپ یہاں پر ٹویل تک یہاں لگا دیں اور گراؤنڈ یہاں لگا لیں تو اس سے انرجیز ہو جائے گی اس کے بعد یہ گراؤنڈ پن ہے پھر یہ فائر فولٹ ہے یہ 3.3 بولٹ ہے یعنی یہ انپٹ کے لئے دو ہو گئے اگر آپ یہاں سے انپٹ دیتے ہیں یہاں سے آپ نہیں دیتے تو آپ یہاں سے بھی پن لگا سکتے ہیں اور اس کو انرجیز کر سکتے ہیں یعنی میں نے جو لیمٹ بتائی کہ یہاں پر ٹویل ٹک ٹویل تک آپ دے سکتے ہیں اس کے بعد یہ جو پنز ہے تری پان تری وولڈ کی فائر فولڈ کی یہ آپ پھر اس سے لے سکتے ہیں یعنی اگر آپ سرکٹ میں آپ کو فائر فولڈ چاہیے تو آپ یہاں سے لیں تری پان تری وولڈ چاہیے تو یہاں سے لیں گراؤنڈ بھی یہاں پر آیا ہے اور یہ جو ہے یہ ریسیٹ پن ہے اس کو ہم پھر ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ ریسیٹ کیسے ہوتا ہے لیکن فیلال آپ یہ سمجھ لیے کہ یہ کیا ہے ریسیٹ پن ہے آج اس کے بعد یہ انالاک پنز ہے یہ زیرو سے سٹارٹ ہے اور فائر تک یعنی سکس انالاک پنز ہے یعنی جو بھی انالاک سنسر بغیرہ ہوں گے وہ آپ ان سے لگائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آہ یہ جو ہے یہ کچھ پنز ہے اس کو پھر ہم ابھی فیلال ان کو چھوڑتے تھے کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے پھر وقت کے ساتھ اس کو بھی دیکھ لیں گے اگر ضرورت پڑی تو یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے یہ زیرو سے ترٹھین تک یہ دیجیٹل پنز ہے یہاں پر لکھا بھی ہو اس کے ساتھ پھر یہ پی ڈی 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 بھی تو اس میں جو ہے ایک پوائنٹ آپ نوٹ کر لیں کہ یہ زیرو اور ون جو ہے اس کے ساتھ آر ایکس اور ٹی ایکس لکھا یہ دو پنز جو ہے یہ سیریل کممیونکیشن کے لئے یعنی ایک ریسیور ہے اور ایک ٹرانس میٹر ہے تو آپ ان دو پنز کو یوز نہیں کراؤگے کیونکہ جب آپ کپیوٹر سے اس کو انٹرفیس کرتے ہو تو پھر ان میں تھوڑا سا کانفلیکٹ آتا ہے خلال آپ اتنا سمجھ کرتے ہیں کہ ان کو آپ نے چھوڑنا ان کو یوز نہیں کرنا یہ ٹرانس میٹر کیلئے ٹرانس میٹر کیلئے ہوتے ہیں یعنی یہاں پر جو اس میں یوز بی پورٹ لگا ہوا ہے یعنی اس کو اگر میں دیکھیں یہ یوز بی پورٹ ہے اس کو آپ کو کمپیوٹر کے ساتھ اس کے ذریعے کنیک کرتے ہو تو یہ جو دو دو پنز ہیں وہ یہاں پر بھی لنکڈ ہے تو جب یہ کمپیوٹر سے انٹرلیک ہوتا ہے تو پھر یہ آٹپوٹ پہ کام نہیں کرتا ہے یا اگر آپ اس کو پہلے آپ نے کسی پرپس کیلئے اس کے بعد پھر کمپیوٹر سے انٹرفیس نہیں ہوگی تو ان دونوں کو آپ نے یوز نہیں کرنا یہ انٹرلی جو ہے وہ اس بھی پورٹ کے ساتھ کنیکٹ ہے اور جب اگر کمیونکیشن کی ضرور پڑے گی تو وہ بھی میں آپ کو چکھاؤں گا کہ آپ نے اس کو باقی پنز کو کمیونکیشن پرپس کی کیسی یوز کرنا ہے تو آپ نے ٹو سے لے کر تک ٹھین تک یوز کرنا ہے ان دو کو مک令 کو اپنی یوز نہیں کرنا ہے اور یہاں پر ریسیٹ بٹن ہے اس کے بعد یہی اور ٹھیک ہے یعنی یہی پوٹ ہے اس کے ذریعے کیا کرتے ہو کمپیوٹر کو ساتھ اس کو کنیکٹ کرتا ہے Truth وہ یہاں پر آپ نے câble دیکھ لیا ہو دیکھیں یہ کیب جو اس کو آپ یہاں پر آہ کنیکٹ کرتے ہو اور یہ دوسرا جو ہی ایوز بی ہے وہ آپ کو کمپیوٹر کے ذریعے کنیک کر دیتے ہو کمپیوٹر کو کنیک کر دیتے ہوا ٹھیک ہے اچھا اس کے بات جو ہے یہ ریسیٹ بٹن ہے اگر آپ اس کو پریس کرتے ہو تو یہ اڈینو خود بو خود ریسیٹ ہو جاتی اس سے میکنیکل بٹن لگو ہے ٹھیک ہے اب ایک چیز یہاں پر کچھ یہاں پر کچھ ایلی ڈیز ہیں جن کے بارے میں بھی آپ کو ذکر کرتا جاؤں یہ جو ہے پاور پاور ایلی ڈی ہے یہ نگرہ یہ آن ہو تو اس کا مطلب ہے اڈینو جو ہے وہ پاورڈ ہے آپ نے اس کو پاور دیا ہوا ہے اگر یہ آف ہیں تو اس کو کرنڈ نہیں bul نہیں مل رہا اور اور ٹھیک نہیں مل دیا اس کے بعد یہاں پر ایکitte آ coloreds رکی میں ایک ٹی ایکس اور اس ہے آر ایک سے ٹھیک ہے جب یہ بلنکنگ کر رہے ہوں تو سمجھ جائیں کہ آپ کی ٹرانسمیشن ہو رہی ہے اگر ٹی ایکس ہے تو اس کا مطلب یہ ٹرانسمیٹ کر رہا ہے اور جب آر ایکس ہے تو یہ مطلب بھی رشیو کر رہا ہے تو یہ اس کے لیے ہے اس کے بعد یہ ایل لکو ہے یعنی یہ اور یہ اس کے ساتھ ایل ایڈی لگی ہوئی ہے یہ ایل ایڈی ہے بیسیکلی آہ یہ جو ہے ترٹین نمبر پن جو ہے اس کے ساتھ نیچے کنیکٹڈ ہے اور یہ جو گراؤنڈ ہے اس کے ساتھ بھی ایک پن اس کا ترٹین کے ساتھ کنیکٹ ہے اور ایک اس کا گراؤنڈ کے ساتھ کنیکٹ ہے تو اگر آپ آن بورڈ کوئی آہ ترٹین نمبر پن کو چیک کرتے ہیں یا کوئی اور مقصد کے لیے پھر آپ کو ایل ایڈی چاہیے تو وہ ترٹین نمبر کو آپ آہ اس پن کو آپ لنکنگ بھی کر سکتے ہیں اس کچھ بھی اس پر کر سکتے ہیں جب ضرورت پڑی گئی تو ٹھیک ہے تو یہ اس پرپس کے لیے ہے کہ اگر آپ ترٹین نمبر کو آپ کو لیٹ سپوس آپ کے پاس ایل ایڈی نہیں ہے اس کے اندر آن بورڈ ایل ایڈی ہے تو اس کو آپ کو کسی خاص مقصد کیل اگر یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہو یہ اس پر کرسٹل آسلیٹر لگو ہے سکسٹین میگا ہارٹس کا ریکولیٹر وغیرے لگے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہے یہ اس کے اندر میکرو کنٹرولر لگو ہے یہ یہاں پر لکھا ہو گیا ہے ایٹ میگا تھری ٹونٹی ایٹ پی یہ اس کے اندر میکرو کنٹرولر لگو ہے اور یہاں سے بھی اگر آپ سیٹ دیکھ لیں تو یہ پاور پن ہو گئی یہ میکرو کنٹرولر ہے دیجٹر پنز ہے یہ انلاک پنز ہے یہ پاور پنز ہے یہاں پہ بھی نظر آ رہا ہے یہاں پہ بھی نظر آ رہا ہے پاور پنز یہ جو ہے اس بیو پورڈ ہے ٹھیک ہے اور یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہو کہ ارڈینو کیا ہے اس میں سرپویئر دونوں کے امید ہم نے بات کی ہے ہم نے اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیل بھی بیاد کیا اور ان میں ڈیفرنس کیا ہے وہ بھی ہم نے دیکھ لیا مختلف بورڈ بھی ہم نے آج پڑھ لے ہیں نیکس ویڈیو جو ہے اس کو میں ہم آپ کو سمجھائیں گے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ نے آرڈینو کا سرپویئر جو ہے آرڈینو آئی ڈی سرپویئر وہ آپ نے کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے انسٹالیشن وغیرہ وہ تمام ہم اس کی دیکھیں گے اور ساتھ میں ہم پھر آپ لیپ ٹاپ پہ جب آرڈینو کا ڈریور بھی انسٹال کریں گے ظاہری بات ہے جب آپ کوئی دوسرا ہارڈ ویئر اس ساتھ کنیک کرتے ہو کمپیوٹر کے ساتھ یا لیپ ٹاپ کے ساتھ اس کی لئے کچھ و کچھ ڈریور ہوتے ہیں جو کہ وہ انسٹال کرنے سے ضرورتیں ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ کو کیسے انسٹال کرنا ہے ساتھ میں ہم اس کی پروگرامنگ بھی تھوڑی بہت سیکھیں گے میں اگر آپ کو ایک چیز دکھا دوں ساتھ میں یہ دیکھیں یہ اس کا سارٹ ویئر ہے آڈینو آڈی کا تو اس کو ہم زوم تڑک کر لیں یہ بیسکلی ہم اس کو پھر یوز کریں گے اور سیکھیں گے بھی ڈیچین سے فیلال آپ وہ ذرا صرف دکھانا تاکہ یہ اس کا سارٹ ویئر ہے اور ہرڈ ویئر تو آپ نے دیکھ لیا ہے اس کو آپ دیکھ لیں یہ اس کا ہرڈ ویئر ہے یا اس کو دیکھ لیں تو میڈیا آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں یہ جو ہے نیکس ویڈیو کے انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم بھی دیکھیں گے نیکس ویڈیو تینکیو سو مچ